اسلام علیکم ویڈا یہ چھوٹی بچی نے ایک ایسی زلے شاہ پہ نظم پڑی کہ پورا حال عبدیدہ ہو گیا اور خان صاحب بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے یہ دیکھ لیں اور یہ ایک مطلب سب پہ میں نے زلے شاہ پہ ہم لوگوں نے لکھا تھا تو پہلے تو مجھے سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ان کی دیت ہو گئی ہے تو یہ ایک جو ہم اب ان کے لیے ایک ترانہ پڑھنے لگے سب نے ان کو ٹیبیوٹ میرے سا پیش کرنا ہے اور سب نے میرے سا مل کے گانا ہے کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں ان کی چاہت ہمیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ کپتان کا عشق تھا زلے ہوئے مار دیا تم نے مل کے اجڑا وہ گھر جو ہستا تھا کپتان کا عشق سچا تھا کپتان کے نغمے گاتا تھا جنڈا اس کا لہراتا تھا ایک بات بتا دو بس مجھ کو کس کو نقصان پہنچاتا تھا خون اس کا رنگ لائے گا یہ ظلم کا دور بجائے گا انصاف کی کرنے نکلیں گے چھار سو انصاف کی کرنے نکلیں گے چھار سو سب مل کے کہیں گے کپتان کا عشق تھا زلے ہوئے مار دیا تم نے مل کے اجڑا وہ گھر جو ہستا تھا کپتان کا عشق سچا تھا کپتان کے نغمے گاتا تھا جنڈا اس کا لہراتا تھا ایک بات بتا دو بس مجھ کو کس کو نقصان پہنچاتا تھا خون اس کا رنگ لائے گا یہ ظلم کا دور بجائے گا انصاف کی کرنے نکلیں گے چھار سو انصاف کی کرنے نکلیں گے چھار سو او خان میرے کپتان میرے بجھ ہٹنا نہیں ڈٹ جانا ہے ان چوروں اور لٹے رو سے تُو نے ملک ازاد کرانا ہے تُو نے قوم کو ایسا جوڑ دیا وہ جو حوپ کا بت تھا توڑ دیا بس قوم کی آخری امید ہے تُو بس قوم کی آخری امید ہے تُو او خان میرے کپتان میرے بجھ ہٹنا نہیں ڈٹ جانا ہے ان چوروں اور لٹے رو سے تُو نے ملک ازاد کرانا ہے تُو نے قوم کو ایسا جوڑ دیا وہ جو خوف کا بت تھا توڑ دیا بس قوم کی آخری امید ہے تُو بس قوم کی آخری امید ہے تُو کون بچائے گا پاکستان جی برینہ میں اس کو خاص طور پر آج خراجت حسین پیش کرتا ہوں جس طرح اس نے یہ ذل شاہ کے اوپر یہ جو نظم بنائی دیکھیں سب کے لئے اللہ مہربان ہے رحام رحان اور رحیم ہے معاف کرنے والا خدا ہے لیکن جو انہوں نے ذل شاہ سے کیا ہے میرا یہ دل کہتا ہے کہ ایک 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 جو اس کے اندر ملوث تھا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کیونکہ یہ جو آپ کے سامنے ذل شاہ آ رہا ہے ایک ملنگ آدمی ایک درویش آدمی ایک پیار کرنے والا آدمی ایک عشق کرنے والا آدمی اس کو انہوں نے تشدد کر کے جس طرح مارا ہے اور پھر یہ بے شرم آئی جی نے اس کے پاس جو جھوٹ بولا آکے اور اس کے ساتھ وہ جو دوسرا ایک دو نمبر سی ایم انہوں نے جو بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے یہ معاف کبھی نہیں ہوں گے ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے ایک درویش ایک ملنگ آدمی کو انہوں نے جس طرح پیلٹ تشدد کیا پھر سڑک کے اوپر پھینک دیا اس کے اس کو مار کے اور پھر جھوٹ بولا اوپر سے تو انشاءاللہ یہ سب قوم کے سامنے ہوگا کہ یہ لوگ کبھی بچیں گے نہیں کیونکہ اللہ کا نظام ہے وہ کبھی دنیا سے بھیجتا نہیں ہے جب تک کہ ان سے وہ کیونکہ مالک تو یومی تین ہیں انصاف کا خدا ہے ان کو چھوڑے گا نہیں اور میں اپنی سارے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی خواتین کو اپنی بہنوں کو سب کو کہ دیکھیں ذل شاہ جو تھا وہ اپنی قربانی دے گیا وہ جب مجھے میں نے جب ان سے پوچھا جو تین اور نوجوان اس کے ساتھ پولیس کی بہن میں تھے میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ وہ تو چپ کر کے بیٹھ گئے جب پولیس نے ان کو تھوڑا ہلایا ہلوے مارا تو وہ چپ ہو گئے یہ ان کے سامنے ہی کہتا ہے نارے مارتا رہا یہ چپ بھی نہیں ہوا تو اس لیے انہوں نے اس کو لیدہ کیا ہے اور ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ پتا چلنا چاہیے کہ وہ ایک درویش ہے تو ان کو یہ بھی نہیں اتنے یہ ہیوان اور جانور تھے بلکہ جانور بھی ایسی حرکت نہ کریں اس کے باوجود یہ اس کو لے گئے اور اس کو چھپیس جگہ اس کے اوپر تشدد تھا پوسٹ مارٹم کے اندر اور جیسا تشدد تھا یعنی میں پھر سے کہتا ہوں کہ ان کو ہم تو چھوڑیں ان کو اللہ نے نہیں چھوڑنا جی آگے جی خان انشاءاللہ انشاءاللہ ذل شاہ کا خون رنگ لائے گا اور یہ ملک حقیقی آزادی حاصل کرے گا انشاءاللہ اور اب اگلی پرفارمنس کے لیے میں بڑا رہا ہوں خان صاحب کا ایک فیورٹ جو نجم شراز کرتے ہیں اللہ ہو جی نجم بھائی آئیے اور اللہ ہو کے جی نجم جب یہ اللہ ہو بجراتا مجھے کبھی نہیں بھولتا جب تب مجھے وزیرہ باہت گولیاں لگی تھی جب یہ اللہ ہو پلے کر رہے تھے آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے بیچ میں ہمیشہ آمین کی آواز نہیں آئی آپ کچھ کہہ رہے ہیں عمران بھائی جی اب عمران خان کی طرح ان کے کارکنان بھی بہت حساس ہیں اور مجھے ابھی عاقیب شاہ نے کہا کہ جس طرح زمان پاک کے لوگوں نے اپنے گھر آفر کیے اوپن کیے کارکنان کیلئے اکومنڈیٹ کیا سب کو ان کے لئے زوردار تعلیہ ہونی چاہیے زمان پاک کے تمام رہنے والوں کے لئے زمان پاک کا نام تو ہم بچپن سے سن رہے تھے عمران خان کی وجہ سے پوری فیملی کی وجہ سے لیکن آج زمان پاک کی عزت بھی اور بڑھ گئی ہے دنیا میں جو انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے نجم ایک منٹ دیکھیں میں بھی آج زمان پاک سے یا میرے سب رشتہ دار ہیں میرے آج آئے ہوئے ہیں تو میں ان کا آج خاص شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح انہوں نے دروازے کھولے اور جس طرح انہوں نے دیکھ لیں عویر خان صاحب نے جو باتیں کی اور جو زلشہ کسا ظلم ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کبھی بھی نہیں بکشا جائے گا انہوں نے اس جہان میں نہ اگلے جہان میں دیکھ لیں تو عویرز ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور بھی دیگا اور اگر چینل پر ہیں تو عویرز چینل کو سبسکرائب کر دیگا شکریہ اللہ حافظ